آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے علماء حضرات اپنے اپنے فرقوں کے دفاع میں میدان عمل میں اتر پڑے ہیں اور بجائے علمی گفدگو کے انتہائی نازیبہ الفاظ یوز کر رہے ہیں مثلا انجینئر محمد علی مرزا کی چترول اولیاء اللہ کا غستاخ قادیانیوں کا ایجنٹ وغیرہ وغیرہ بلکہ بعض علماء نے تو آپ پر فارن فرنڈنگ تک کا الزام بھی لگا دیا ہے جیہا جیہا مجھے پتہ ہے پلیز ایک جندہ سی ویڈیو تیار کر کے ان مولیوں کی طبیعت صاف کر دیں تاکہ ہم جیسے لوگوں کو بھی ٹھن پڑ جائے اور جاہل لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے شکریہ ماہ السلام طبیعتیں ان کی صاف ہوئی نہیں ہیں تو تب ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں نا سر ان پہ غصہ نہ کھائیں اللہ نے ہمیں دائی بنا کے بھیجائے نبی علیہ السلام کی پوری امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ تو یہ آپ کا کام صرف دعوت دین ہے غصہ نہ کھائیں راب فارن فنڈنگ وہ اس لیے کہ یہ خود بار سے فنڈڈ ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس رہا ہمیں فنڈ مل رہے ہیں تو اس کو بھی مل رہے ہوں گے چاہے وہ بچارہ اپنی جیب سے ہی لگا رہا ہو یہ فارن کیا ان کو تو جیسے وہ کہتے ہیں نا دولرز میں بھی کرزہ اٹھایا ہوتا ہے لوکل کرنسی میں بھی ان کو تو لوکل بھی فنڈ اتنے ملتے ہیں جمعہ کے خدبوں میں جو آپ کے آگے سے وہ پھیرتے ہیں ٹوکرییاں اور وہ تو یہ فنڈنگ سے یہ کام ہوتا ہے یہ اتنا سستا کام ہے آپ بھی کر سکتے ہیں ایک کیمرہ لے لیں ویب کیم ہی خریز لیں دو ڈائیزار پے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر لیں یہ کام یوٹیوب کا ایک آپ آپ انٹرنیٹ کا کنیکشن لے لیں اس کے پر اپنی یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالیں اگر آپ کی ویڈیوز میں کوئی جان ہوئی تو لوگ دیکھ لیں گے تو اب انہوں نے یہ ایڈاپٹ کیا ہے کہ نہیں اس طرح کی وہ نا مجھے لوگ کلپ بیجتے ہیں بلکہ یہ پچھلے دنوں ایک وہ بڑے میٹھے میٹھے ایک عالم صاحب تھے بریلویوں کے نام میں نہیں لیتا بس ڈاکٹر صاحب ہے وہ آپ کو پتا چل دائے گا کون سے ڈاکٹر صاحب ہے سیال کوٹ کے تو وہ ما شاء اللہ ٹک ٹاک پہ ان کی کافی ویڈیوز وائرل تھی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا واللہ یہ اس ویک مجھے ان کا تعرف ہوئے کہ یہ بھی کوئی ہستی ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں بڑی میٹھی گفتو کرتے ہیں جب میری باری آئی ہے تو انہوں نے اخلاق کی ہر حاجو کراس کر سکتے ہیں انہوں نے کی ہے اور ایک طرف تصوف کے دائی ہے اور ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ جی صوفیہ کا تو طریقہ ہے کہ ہندووں کے لیے بھی چادریں بچانی ہیں اور جب مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تو انہوں نے کوئی گالی جو وہ عدب کے دائرے میں دے سکتے تھے نا عدب سے مراد ہے اردو لٹریچر تو وہ انہوں نے دی ہے اور اپنا پورا غصہ نکالا ہے اور اس کی ہیڈنگ منعا کے انجینین محمد علی مرزا کی چھترول یہ یعنی چھتر ہم پنجابی میں وہ جوتی کو استعمال کرتے ہیں یعنی جوتیوں سے پٹائی تو مجھے کافی لوگوں نے ویڈیوز بیجی کہ یہ اس طرح ہے میں نے کہا پتہ نہیں کس نے میری چھترول کی ہے میری پتہ چلے تو اس میں تو چھترول انہوں نے اپنی خود کی بھی تھی جتنی باتیں انہوں نے چار منٹ میں کہیں ہیں کوئی ایک بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے اپنی طرف سے باتیں میرے اوپر تھوپی انہوں نے اور انہوں نے وہی جو بات لے کے ہے نا کہ جی وہ ہمارے بابوں کے خلاف بولے گا تو ہم پھر جواب دیں گے بابوں کا ہم دفاع کریں گے اس سے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہے سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہے آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ ہمیں آپ بتائیں گے اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجزید بستامی جو تھے یہ تابعی تھے جس شخص کو یہ ہی نہیں پتا کہ باجزید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ ہمیں علم سکھائے گا باجزید بستامی ایک سو اکانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ ایک سو دس ہجری میں ہوئے ہیں آخری صحابی کے فوت ہونے کے اسی سال کے بعد باجزید بستامی آلموسٹ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ تابعی کہاں سے اور پھر خالی تابعی پہ بھی اقتفاہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے تو سر مولا علی تو چالیسی جری میں شہید ہو گئے تھے تو کتنا بڑا نہ نہ روانی نہیں اور نہیں نہیں شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنی روانی طور پہ کوئی تابعی نہیں بنتا تابعی کی ڈیفنیشن نہیں ہے اور ایک خام خواہ ایک جھوٹا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تابعی اس طرح سے نہیں بنتا انہوں نے کہا مولا علی کا تھاپڑا ہے وہ تابعی ہیں مولا علی چالیسی جری میں شہید ہوئے ہیں مولا علی کی زیارت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو کئی بڑے بڑے صحاب ہیں تابعین ہیں جنہوں نے مولا علی کی زیارت نہیں کی ہوئی ہے ہے تابعی ہیں لیکن مولا علی کو نہیں دیکھا وہاں تو وہ شخص جو ایک سو اکانوے جری میں پیدا ہو رہا ہے وہ کہاں سے یہ صرف اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے ان کا جواب رکارڈ کراؤں آپ اللہ سے توفیق اس بات کی مانگیں کہ اللہ تعالی آپ کو اس دن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملغضالین آمین اور سراط اللہ زینہ نعمت علیہم آپ کے بابے نہیں وہ صحابہ اور اہل بیت جو ڈیفینٹ ہیں یا اس کے بعد سیحیل اقیدہ مسلمان ورنہ تو بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں تو وہ آپ والے نہیں تو وہ ما شاء اللہ تعالی بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ تابی تھے تھاپڑا اس کو پتہ نہیں تابی کے بارے میں بول رہا ہے اور انہوں نے مجھے جواب رکارڈ کروانا ہے یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے اور کہتے ہیں ہمارے بابوں کے بارے میں بولتا ہے میں نے واللہ میری آپ پرانی سے پرانی بھی کوئی ویڈیو اٹھا لیں 2012 میں میں نے ویڈیو پہلی ریکارڈ کروائی تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 71B اس میں بھی آپ دیکھیں میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ان کی کتابوں پر بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بزرگوں نے لکھی ہو ہو سکتا ہے نہ لکھی ہو یہ جانبوچ کے بزرگوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ گیم خراب کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے روب کی وجہ سے ہمیں دبا لیں گے نا 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 پھول جاؤ تو آٹے کسی بزرگ دی ساندہ آس نہیں ہے کیونکہ نبی الاسلام کے مقابلے پہ تو بڑے سے بڑا صحابی بھی آ جائے تو قرآن کا فتوہ سن لیں سورة البقرہ میں آیا ہے لا تقول راعینا وقول انذرنا جہودی بگاڑتے تھے اس چیز کو راعینا اے ہمارے چرواہے صحاب اکرام کہتے تھے نا راعینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریعت کریں میں بات سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو تم جس کو یہودی بگاڑتے ہیں کسی صحابی نے کہا ہے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں بگاڑا لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے فرمایا وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بگاڑا جاتا ہے تم کہا کرو انذرنا یا رسول اللہ ہمارا انتظار کریں نظر کرم فرمائیں ہماری بات سنیں اپنی بات کو رپیٹ کر دیں اور اس سے بھی بڑھ کے سورة الحجرات کی جو آیات ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والو نبی الاسلام کی اواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور ان کے ساتھ ویسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اقارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو اور یہ آیت پتا ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے باب بیت شاہی کوئی نہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما علیہ السلام صحیح بخاری میں اس کا شان نزول مجود ہے عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابی کہتے ہیں کہ مجھ سے خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ دیس بیان کی اور وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور عمر جب رسول اللہ کی موجود کی میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور ان کی آواز بلند ہو گئی نبیل اسلام سے نہیں جھگڑے آپس میں اور پھر انہیں سنایا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہو کے نبیل اسلام کے پاس آئے تو آپ کی ممارک عادت تھی کہ آپ قبیلے کا کوئی ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونکیشن کر سکے تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مناسب ہے عزت عمر نے کہا یہ نہیں یہ ہے تو عزت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مامنے میں میری مخالفت کرتے ہیں اس پہ وہ تلقلامی ہوئی آپس میں جھگڑ پڑے آواز تھوڑی سی بلند ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیاد نازل کی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند کی تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہو تو منہ توبہ کرتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی سنائی نہیں دیتی تھی آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو اور پھر جب یہ عدب کا رویہ دیکھا تو اگلی آیات نازل ہوئیں بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور حجر عظیم ہے اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے جالیوں کے اوپر کیونکہ آج بھی کوئی شخص وہاں اپنی آواز بلند کرے گا تو اس کے عمال برباد ہو جائیں گے یہ بابوں کی دھونس ہمیں دیتے ہیں ان کے ناموں کی دھونس دیتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بابوں نے ہم نے کہا کتابوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے آپ کا عطا وہاہی کتابیں انہی کی ہیں تو سر بھو گھتو پھر دو اپنی پبلی کو جواب مجھے کہتے ہیں جی بلا آنا جی آہے تُو تیرہ کیمرہ تیرے لوگ سر میرے نہیں ہے سارے تو آٹیسن جی میرے کول آگے نہیں نا میرے کی توں اس سارے تو آٹیسن تیرہ کیمرہ تیرے لوگ تیرہ کمرہ سر آپ اپنی پبلی کو بتائیں مجھے کیوں کہتے ہیں اپنی پبلی کو سیٹسوئی کریں ہم تو صرف آپ کی پبلی کو ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے بزرگ آپ کے پرنٹنگ پریس یہ کچھ لکھ کے گئے ہیں آپ اپنی پبلی کو بتائیں ہم تو صرف ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان کی پبلی کے گاٹے فیٹ ہو گئی ہے کیونکہ جو انہوں نے ڈاکٹرنگ پڑھائی تھی نا کہ ہمارے علاوہ ساری گستاق ہیں صرف ہم ہیں آج کے رسول وہ ساری ان کے خاتے میں پڑ گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اتنے تنے بزرگوں کے نام لیتا ہے تیرا باپ تو دین نہیں یہاں لے کے آیا یہاں تو اتنے تنے بڑے بزرگ دین لے کے آئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھایا اچھا اگر آپ کا یہ آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں تو میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں آپ کے بزرگوں کے کلمہ پڑھانے کی کوئی ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہے یہ آپ کی کتابوں کا کہنا ہے پھر بھی میں مان لیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے جن سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے جو آن ائر آیا ہے اس کی وجہ سے پورے انڈیا میں بوچھال آئی حتیٰ کہ انہیں ان کی شہریت سے محروم کیا گیا اور وہ غریب الوطنی کی زندگی ملیشیا میں گزار رہے ہیں ان کی ہاتھوں ہندووں کے کلمہ پڑھنے کی ویڈیوز تو ہمارے سامنے ہیں تو اس کو کیوں نہیں ولی مانتے ہو پھکی انٹی وینم الزامی جواب اب کیا کہیں گے اوڈے کیدے صحیح نہیں سر تو آٹے بابیان دے بھی کیدنل سامنے اختلاف ہے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اور سر ایک بار جھوم کے ضرور کہنے ہیں آپ نے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہاں آپ کو یہ لیم ایکس کیوس دیں گے نا تو سر جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کیلئے تیار نہیں ہمیں کس بات کی دونز ہے بخاری مسلم حدیث اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے مجھے بتائیں کوئی شخص آپ کو کلمہ پڑھائے اس بنیاد پہ آپ اس کا غلط عقیدہ بھی لے لیں گے تو سر جائیں جرمنی میں سیکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے تو آپ کہیں گے نہیں کلمہ پڑھایا ہے نا عقیدے تو ٹھیک نہیں ہیں بزرگوں کی عزت اس بات پہ تھی کہ وہ ہمیں نبی الاسلام کا راستہ دکھائیں اگر وہ بزرگ نبی الاسلام کے خلاف تعلیمات دیں ان کو چاٹنے ہیں ہم نے پھر تو آپ گھوروں کو چاٹیں جنہوں نے آپ کو پرنٹنگ پریس بنا کے دیا ہے دنیا کے سارے قرآن گھوروں کے پرنٹنگ پریس پہ چھاپنے ہیں آپ کا بزرگ تو پرنٹنگ پریس کا ایک نٹ بولٹ نہیں ٹائٹ کر سکتا جب تک اس نے وہ علم نہ حاصل کیا ہو کسی بزرگ نے دریافت کی ہے اور جی بزرگ نیچے نگاہ مارتے ہیں ساتوں زمینیں تیل بھی قرآن ہو گیا تیل کا پہلا قواں تو سر ایڈون نے دریافت کی ہے ہاں اور اس کو دھائی سو سال آل موسٹ بڑی مشکل سے ہوئے ہیں سیونٹین فیفٹی تھری میں پن سلووینیا امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے بیسے داڑی ان کی بھی تھی تو انہوں نے دریافت کیا ہے کسی بزرگ سے نہیں دریافت ہوا آپ تیل ہی کوئی رحمت اللہ لے دریافت کر دیتا گھڑی بنا دیتا کوئی کام کی ہے جو اتنا ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ تیل ہی دریافت کر دیتے ہیں الٹا آپ کے جو نئے رحمت اللہ لے ہیں ان کے گھڑیوں کے تیل آپ کے مردین کے چندوں سے پورے ہو رہے ہیں وہ تو اس کا بھی تیل پورا نہیں کر سکتے تو یہ میں پھر اور طرف چل پڑھوں گا مجھے کسی بزرگ سے کوئی لینا دینا نہیں نہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی میں کہتا ہوں کہ جب اسمت مصطفیٰ کی بات آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ میں خود چونکہ بریلوی رہا ہوں کتیس سال آپ لوگوں کو پتا ہے اب فورٹی ٹوئیئرز میری عیج ہے ہم تو بچپن سے سنتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی بھی کی تو فارغ ہو جو کہ وہاں ہوشیاری دکھانی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جن بزرگوں کے نام کی دھونس ہمیں آپ لگا رہے ہیں ہم وہ باملات تو آپ سے نہیں ڈسکس کرتے جو انہوں نے اللہ کی گستاکی کی ان الحق کہ کے یا سبحانی معظم و شانی کہ کے وہ تو آپ تعویل کر لیں گے کہ با خدا دیوانہ باش لیکن جو نبی الاسلام کی گستاکی کی ہے بزرگوں نے نہیں ان کی کتابوں میں ہے اچھا وہ کتابوں کو بھی مانیں گے تو وہ بھی بزرگوں کی لکھیمی ہے اور ایک بزرگ کی دوسرے کے بارے میں نکل کر رہے ہیں اور اس کو بھی اگر کنڈیم کر دیں گے تو چھاپنے والوں کیا بنے گا وہ بھی بزرگ ہیں کوئی بھی نہیں بچے گا اور اگر اس کی پرنٹنگ بھی باندھ کی تو پھر مجھے بزرگ ماننا پڑ دے گا کہ اس نے آگے بتایا ہے سیکڑوں سال سے چھاپری تھی تذکرت العولیہ شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیون ہجری آٹھ سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں اب یہ چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہے ہیں آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے تذکرت العولیہ بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں فضائل سنت میں ہیں تصوف کی جتنی آپ کہانیاں اکثر انہی ڈاکٹر صاحب سے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں لکھی نہیں ہیں اس میں بائزیر بستامی کا چپٹر کھولیں پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے میراج ہوئی ہے جس طرح نبیل اسلام کو میراج ہوئی ہے اور وہ عرش تک پہنچے یہ ابو بکر و عمر کو کیوں نہیں ہوئی عثمان و علی کو کیوں نہیں ہوئی ہے سوال ہے نا پھر اس میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے تھے بائزیر کا ہم میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں تو سر شیخ عبدالقادر جنانی تو فارغ ہو گئے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں علیہ اللہ میں وہ ہیں ہمارے نزدیک تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں علیہ اللہ کے سردار اور عالی حضرت نے بھی یہی لکھا ہے آپ فیصلہ کریں نا آپ میٹ دلوائیں نا کہ شیخ عبدالقادر جنانی جو ہیں وہ جبریل کی جگہ لیں گے کیا بائزید بستامی آپ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جنانی اور جنید بغدادی کہتے ہیں بائزید بستامی یہ بھی اس میں لکھا ہے اور چپٹر جب انڈ ہو رہے ہیں وہ میراج والا چپٹر بائزید بستامی کی میراج اس کے انڈ پہ آتا ہے وہ مصنف لکھتے ہیں فریض دین اتار کہ بائزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن جو حمد کا جھنڈا ہے شفاعت کا جھنڈا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا یا محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا استغفراللہ پھر اس پہ اقتفاہ نہیں کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اعظم من لوائی محمد میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی افضل ہوگا سر یہ نہ لکھا ہونا جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا اور اگر لکھا ہو تو جو 295C کی سزا وہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں چھاپنے والوں کی سزا اور اگر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے تو پھر وہ آپ خود ہی ان کے لئے فیصلہ کریں وہ میں نہیں کہتا اور وہ کہتے ہیں میں قسمیہ کہتا ہوں اور وہ پھر آگے مصنف کو بھی یعنی تذکرت الولیہ والے کو وہ کہتا ہے کہ اس کی تعویل کرنی پڑے گی ہمیں کہ وہ اس سے مراد اللہ کا جھنڈا لے رہے ہوں گے کہ بھئی چونکہ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تو بازید بستامی کے موہ سے اللہ بول رہا تھا اور یہ سیم بات کشول ماجوب کے اندر علی بن عثمان حجویری صاحب جو ان کی طرح منصوب ہے کتاب وہ جو بابا جی بھی دکھائی پھرتے ہیں اور اس کتاب کے اندر بھی یہ تعویل لکھی ہوئی ہے میں پوچھتوں قیامت علی دن کیا دو جھنڈے ہوں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں جو گزر چکے جو آنے والے ان کا سردار ہوں صحیح مسلم میں ترمزی میں ڈیٹیل سے ہے کہ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میرے لئے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا تو اگر دو جھنڈے ہوں تو پھر ہم کہہ لیں ایک بازید کو مل جائے گا اوہ تو آنوں کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے ہوتے چندہ لبے گا تو آنوں چھوٹ اور صرف جھوٹ ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے گستاخی ہے اب کدھر مڑ گیا آپ کا وہ شیر باہدہ دیوانہ باش باہدہ محمد عشیار کہتا ہے میں اپنے بابوں کا اوہ تیرے بابے بھی زندہ ہو کے آج انہوں دفاع نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل پوری دنیا جنگنار ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اور نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بابے کا کر سکتے ہیں وہ تو بچارے خود وہاں پہ بھی جہاں پہ بھی ہوں گے بچارے پرشان ہوں گے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بزرگوں کے بارے میں بولتے ہیں اوہ جی وہ کشل مجوب دالے جو بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری المتوحہ فور سکسٹی فائی بھی جری کشل مجوب آپ کھول لیں اس میں آپ صاحب اور سکر کا چپٹر نکال لیں دعود علیہ السلام کے پر جھوٹا واقعہ انہوں نے لکھا کہ ان کی نظر اوریا نامی اپنے صحابی کی بیوی پر پڑی اس کو جنگ میں قتل کروا کے خود شادی کر لی تو وہ کہتے ہیں وہ حالتیں صاحب میں تھے یعنی ان سے یہ جان بوجھ کے ہوا یہ صاحب سواد والا ہے ایک وہ سین والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھول سواد والا انٹینشنلی کرنا تو کہتے ہیں اس لئے اللہ نے ان پر گرفت کی جھوٹا واقعہ تورات کے اندر ٹیمپرڈ تورات میں یہ اور ظل نکالا ہے انہوں نے اس سے صرف لکھا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ باعزید بستامی کا سکر جائے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی تو نگاہ زید بن حارسہ کی بیوی پر پڑی سیدہ زینب پہ وہ ان پہ حرام ہو گئی حضور نے خود شادی کر دی حضور علیہ السلام پہ اس لئے گرفت نہیں ہوئی کہ آپ حالت سکر میں تھے یعنی ہوش میں نہیں تھے یہ صاحب اور سکر کا چپٹر کھولے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سکر کہے تو قرآن تو کہتا ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء موجود تھی جس میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء وہ ہو وہ اپنی صحابی کی بیوی کو دیکھے گا یہ واقعہ کشف المجوب میں لکھا ہے اب ہم نے بتایا ہے تو نیجی محفلوں میں مجھے بریلویوں کے علماء کہتے ہیں کہ یہ بلکل گستاخیہ اور کفریہ واقعہ ہے ان کو کے کیمرے میں بیان کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری پبلک ہمیں مارے گی تو یہ سارا عشق رسول پر جلی چل رہے ہیں آپ لوگوں کا تو یہ جو بابا بناوایا ڈاکٹر کہتا ہے جی میں بڑی یہ باتیں کرتا ہوں تو تو نکلوانا اس میں سے کشف المجوب میں سے یہ عبارت اور جب نکالے گا پھر ماننا پڑے گا کہ میں نے آکے اصلاح کی ہے تیرے سارے بزرگ پشلے ہزار سال سوئے رہے ہیں چار سو پیسے ڈیجنی میں فوت ہوئے ہیں نا علی بن عثمان اجویری ٹھیک ہے نا اوہ میں نے سر میری داڑی موچ نہیں نکلی تھی میں نے وہ ساری کتابیں پڑی ہیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑی ہوئی ان سے صرف پوچھ لے نا اگر اس ویڈیو سے کہ بغیر کہ تصوف کی پہلی کتاب کونسی ہے جو لکھی گئی ہے عربی زبان میں نہیں بتا سکتے رسالہ کو شیریہ لکھا گیا ابو القاسم کو شیریہ جو بقاعدہ کتاب ہے جیسے حدیث کی بقاعدہ کتاب المتہ امام مالک ہے المتوفہ فور سکسٹی فائی ہجری یہ علی بن عثمان جبیری کے استاد ہیں کشف المجوب میں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس میں بائزید بستامی کا چپٹر نکالے انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور یار اس نے رسالہ کو شیریہ پڑھا ہوتا تو بائزید کو یہ تابع کہہ رہا ہوتا رسالہ کو شیریہ نہیں پڑھا اور فارسی میں پہلی تصوف کی کتاب جو بقاعدہ لکھی گی وہ کشف المجوب ہے جس میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک طرح سے شروع کروں تو دوسری طرف گستاقیوں سے بھری پڑی ہے وہ کتاب اللہ کی گستاقیاں نبی الاسلام کی گستاقیاں میں نے صرف آپ کو موڈل کے طور پہ یہ دو چار باتیں بتائیں کیونکہ میں اب یہ لیکچر نہیں دے رہا گستاقانہ عبارتوں پہ ورنہ تو اکلی بہت لمبا ہو جائے گا کسی کو شوق ہے ہماری ویب سائٹ اہلِسنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں آپ نے تو سنیت کا صرف لیبل لگایا ہے وہاں سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سن سن آکے سننی اور ٹنی ہوندہ ہے پڑ پڑ آکے سننی بنو بکش مسلم اہلِسنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں رسرچ پیپرز کے پورشن میں میرا رسرچ پیپر نمبر ٹو ہے اندھہ دون پیروی کا جام وہ نکالیں اس کو پڑھیں وہ میں نے آٹھ سے آٹھ نو سال پہلے لیکچر پورا دیا ہے جو ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سب بنائے ادھر میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر لیکچر ہے ہی ہوئی ہے کیونکہ تسی ہی ہونا دے پوری ڈاکٹرین ہی اٹھا کے پریسوٹ دیتی ہے تو وہ اس میں میں نے اس طرح کے کئی واقعات بتائیں ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 03215900162 صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک یہ فون آن ہوتا ہے آپ سچ پیپرز بائی ڈاک بھی مگوا سکتے ہیں فری ڈاونلوڈ کریں پی ڈی ایف تو آپ کو اور کئی چیزیں ملے گی اور وہ کہہ رہے تھے جی وہ سلوٹ مار کے گین ہے جی بابا جی سلطان الہند سلوٹ مار کے گین ہے اچھا دلیل میں کبھی ڈاٹر اقبال کے شیر پڑھ رہے ہیں کبھی فلانے کا شیر وہ کو قرآن دیز پڑھ اللہ نے پندے اس لیے کیوں سے پتہ قرآن دیز میں آئی نہیں ہے وہ سلوٹ مارنے لے جو کہوں کیتا ہے نا میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کیا ہے ان کی کتاب میں جو ان کے بارے میں آتا ہے خواجہ مہین الدین چشتی المتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجری سر ہمیں تو سن بھی پتا ہے ان کے انہوں نے مارسہ علمی بات کرنی ہے اے ذرا دسن منوکیڑا قدو جمعہ قدو فود ہوئے ہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہشت بہشت آٹھ جنتیں آٹھ چشتیا کے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں اس میں انہوں نے خواجہ قدب الدین بختیار کا کی کے ملفوزات جمع کیے ہیں فرید الدین گنجے شکر نے فوائد السالقین کے نام سے وہ کتاب ہے اس میں اس میں مہین الدین چشتی صاحب کے بارے میں وہ واقعات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس خاص حالت کے اندر ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ میں نے آپ کا مرید ہونا ہے انہوں نے کہا مرید ہونا ہے تو سنا کلمہ کیسے پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہا مرید ہونا ہے تو پہلے ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اچھا آپ کو انہوں نے رسول اللہ والا واقعہ سنایا ہوئے وہ بھی غلط ہے اس کے اوپر میں نے لیکچر رکارڈ کر رہا ہے اپنا چھٹ دیتا ہوا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں مرید چونکہ صادق یقین والا تھا اس نے فوراں پڑھ دیا تو شیخ نے اسے مرید کر لیا اور پھر کہا کہ یہ جو میں نے پڑھوایا تھا صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا کلمہ وہی ہے میری کیا اوقات ہے اٹھو مت بیٹھو تو ہم کہتے ہیں یار کیا سیدنا بکر عمر عثمانو علی یہ کلمہ پڑھایا کرتے تھے کسی کو چیک کرنے کے لیے اور مجھے بتائیں چیک کرنے کے لیے صحیح کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا الٹا کلمہ صحیح کلمہ اچھا دوسرا کہتے ہیں بعد میں توبہ کی نا توبہ ایسے نہیں ہوتی توبہ یوں ہوتی کہ میں نے کفر کیا تھا تو میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا میری پیر سے بیعت ٹوٹ گی تو میں اب توبہ کرتا ہوں پہلے میں مرید ہو کیا نا پھر تنو اپنے عقد اجلے نا مرید یہ تھی سر ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کلمہ کفر کہنے سے نکاح بھی ٹوٹتا ہے سر سانو کانی کراؤ گئے اسی تے سوفیانو ادھو نا جاننے ہیں جو تو انہوں پتا بھی نہیں سی اچھا بیعت بھی گئی ایمان بھی گیا اور شیخ صاحب پہلے تو جا کے نکاح بھی کران گئے نا بیوی نال اپنا کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ گیا اور وہ اپنے کارنی فکر پیٹ گئے نہیں سی اس توبات کوئی نہیں پئی کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا میں نے چیک کرنے کے لیے کہا تھا توبہ پھر بھی انہوں نے نہیں کی ہے اور اس طریقے سے یہ بیسے منصوب ہے میں نہیں کہتے ہیں انہوں نے کروایا ہوگا چونکہ یہ زد کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھگتو اور الٹا کہتے ہیں وہ جی وہ خاص عالت میں تھے تو ہمیں بابا جی آپ کے بتاتے ہیں خادم حسین رزوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں اوے تسی پونکڑا ہوں دیتے نبیوں تی پونک دیو یہی کہتے ہیں نا میں انہی کا جملہ ان پر ڈال رہا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے چونکہ ان کی زد ہے کہا ہے چلے کتابوں میں میں خادم رزوی صاحب کو نینٹی فور سے جانتا ہوں جب کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا ہمارے گلی کی مسجد میں وہ آکے درست دیا کرتے تھے ویکنڈ کے اوپر کالی داڑی تھی اس وقت نینٹین نینٹی فور میں میں ایف ایسی میں تھا میں اس وقت سے جانتا ہوں بابا جی کو تو بابا جی سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی بابا ایڈا نا ویسے مخلص ہے کام چک دے گا انشاءاللہ کشف المجوب بھی ہشت بہشت بھی تذکرہ دولیاء بھی اور ایڈا ڈاکٹر ہے نا یہ بھی بابا جی دی نسبت نال اپنے لاندہ خادمی تو اے بابا جی انہوں میری طرف دسنا بابا جی انہوں سروٹ مارا گا میں کہ جنہوں ایک کام کار دین گے نکال دیں گے نا تو میں سروٹ ماروں گا اچھا وہ کہتے ہیں وہ سلمینہ خاص آلت لی آپ نے پڑھی تو ہم پوچھتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد و اشیار اور خاص آلت تسی پونکڑا ہی ہوں دائیں نبی ہوتے تو اڈیلی لینگویج اور پھر پلی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک عدیس ہے نا اے نہیں پتا کتے لکھی ہے امیدہ اس دے نا وہ صحیح مسلم ہے نبی اللہ علیہ السلام نے ایک توبہ کا واقعہ نکل کیا ہے اللہ تعالیٰ کو گنگار بندے کی توبہ پر کیسی خوشی ملتی ہے تو اس کی ایک مثال بیان کی کہ تم میں سے کوئی شخص ہو ایسا شخص جو کسی ریگستان سے گزر رہا ہو اور وہاں پہ وہ لیٹے تھوڑی دیر کے لیے اس کا سمان اس کی سواری پہ لدہ ہوا ہو جب وہ اٹھے تو سواری غائب اب کتنی دور تک ریگستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے پانی اور کھانا کہاں سے لے گا اس وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی لڑکڑا جائیں وہ کہنا تو یہ چاہ رہا ہو اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب آگے الفاظ ہے من شدت الفراح خوشی کی وجہ سے لڑکڑا جائے تو اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گرہگار بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے وہ کہتا ہے اس میں بھی دیکھیں تو وہ تو زبان لڑکڑائی تھی یہ تو نہیں بعد میں پڑھتا رہتا ہے اور وہ چھاپتے رہتے ہیں آپ کہ پڑ ٹیسٹ کر وہ تو آپ بھی کہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اس وقت زبان لڑکڑا گئی تھی تو یہ کیسے کہیں وہ تو بعد میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود پڑھوایا سی لڑکڑائی بھی کوئی نہیں وہ کسی پاسوں نہیں بچ دے کسی پاسوں نہیں بچ دے اور پلیس کی لے رہے ہوتے ہیں صدیس کی اس صدیس کا دور دور اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے اپنی قبر میں آپ نے جانا ہے میں ایک بہت پاکستان لیول کے مفتی ہیں ریلمیوں کے ان کو گستہانہ عبارتوں پہ مناظرے کرنے کا بھی بڑا شوق ہے میں نام نہیں لیتا مجھے فون پہ انہیں خود یہ بات کی پھر پرسنا ملکات میں بھی کہ بھئی یہ جو تو آپ گستہانہ عبارتیں ہیلائٹ کر رہے ہیں خصوصاً کشف المحجوب کی وہ صاحب اور شکر والی میں ایسے کفر سمجھتا ہوں میں نے اللہ کو مو دکھانا ہے میں بابوں کے بیچے اپنا ایمان نہیں برباد کرنا چاہتا لیکن کہتے ہیں وام کے سامنے میں نے بیان کیا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو عشق رسول کی گھٹی ان کو دی ہے وہ پھر صحیح نہ نہ نکلی صحیح ہوتی تو بابے کیا چیز تھے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں کے اوپر اس خاک پہ سب کچھ قربان تو یہ صرف نالین شریف کے بیج یہ آپ لوگوں نے لگانے ہے ٹھیک ہے تو خدا کے لیے خوش کے ناخل لیں اور میری یہ ویڈیو کسی کو میلائن کرنے کے لیے نہیں ہے ناؤتو بلہ چونکہ آپ لوگ ابتدا کرتے ہیں اور جھوٹا پرپوگنڈا کرتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے بزرگوں کے بارے میں نہیں آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے نا ہم اسی میں سے بول رہے ہیں آپ اپنی کتابوں کی صفائی کروائیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں بزرگوں نے یہ سب کچھ کیے تو بزرگوں کے لیے پھر آپ خود جو کچھ تجویز کرنا ہے وہ کریں میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا میں کہتا ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ کتابوں کی پرنٹنگ مند کریں اور کتابوں سنت پہ آ جائیں آپ اپنے بزرگوں سے دسبردار ہو جائیں ہمارا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے ہمیں تو اللہ نے ایک ہی دیا ہے مَا دُلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اور کتابوں پہ آ جائیں اور جھون کے کہہ دیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اور ایک بار جھون کے یہ بھی کہنا ہے کیا؟ کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسکھ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک صلاة بر محمد و آلی محمد مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ خیرہ